سیاسی صورتحال پر غور کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا مسلم لیگنون پیپلز پارٹی جمعیت علمہ السلام کی قیادت اس اجلاس میں شریک ہوئی شرکہ نے تحریک ادم اعتماد اور سیاسی جماعتوں کے درمیان راپسوں پر مشاورت کی تینوں جماعتوں کی سینیہ راہنوا بھی اس اجلاس میں موجود تھے خورنوں کا سلسلہ کچھ مزید آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزراء نے اوائیسی کانفرنس سے مطالق بلاول بھٹو کی دھمکی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے تحصیل سے آگاہ کریں گے راہیل انساز اگر سپیکر نیشنل اسیمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پر کے ادم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوائیسی کانفرنس کیسے ہوتا ہے اوائیسی کانفرنس کو سبوتاج کرنے کی دھمکی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قراشی نے بلاول بھٹو کے بیان کو ناسمجھداری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اوائیسی کانفرنس حکومت کا نہیں ریاست پاکستان کا ایونٹ ہے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے مصر کے وزیر خارجہ کل پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت اس کانفرنس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے امید ہے بلاول اس ایجنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے وزیر مملکت اطلاعات فروق حبیب کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ستاون ملکوں کے وزراء خارجہ پاکستان آ رہے ہیں بلاول ایسا بیان دے کر کونسی بیرونی قوت کو خوش کرنا چاہتے ہیں نمائندہ خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اوائیسی اجلاس اور 23 مارچ کی پریڈ سب کے مشترکہ پروگرام ہیں بلاول کو غیر ذمہ درانہ بیان نہیں دینے چاہیے بھارت اوائیسی اجلاس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے اپوزیشن ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے وفاقی وزیرت اوانائی حماد عظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پی ڈی ایم نے عمران کے ایبسلوٹلی نوٹ پر شدید اعتراض کیا ہے وہ یورپی یونین کے آگے پاکستان کے موقع رکھنے پر بھی تنقید کرتے رہے اب یہ پاکستان میں ہونے والی اوائیسی کانفرنس کے حوالے سے دھنکیاں دے رہے ہیں مراد سعید کا کہنا ہے کہ پاکستان عالم اسلام ہی نہیں دنیا بھر کی امیدوں کا مہور بن رہا ہے اور زرداری اور ان کے فرزن کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں اپنے شر کو ہوا دینے کے لیے قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں اوائیسی کانفرنس ہوگی اور پاکستان دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے انصداد کی کاوشوں میں بھی قلیدی کردار ادا کرے گا وزیر ملصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ اوائیسی کانفرنس تو ہوگی مسلم امہ کی یکچہتی کا اظہار بھی ہوگا اور دنیا بھی دیکھے گی اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ بلاول زرداری مسلمانوں اور ان کے حقوق کے دفاع میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن اتنی کھلی مسلم دشمنی کہ اسلامی کانفرنس روکنے کی دھمکی دے ڈالی پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور نے کہا کہ اوپوزیشن کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے سارا ڈراما اوائیسی کانفرنس سبوتاج کرنے کے لیے سجایا گیا ہے پوری قوم کے ساتھ مل کر اوپوزیشن کے اوائیسی کانفرنس میں روڑے اٹھکانے کے عزائم خاک میں ملا دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو پہلے سے ہی اوائیسی اجلاس میں رکاوٹے ڈالنے کے لیے ہر حد کرنا استعمال کر رہا تھا اب نہ جانے کونسی ایسی پرسرار بات ہوئی کہ اوپوزیشن کے اہم رہنما بلاول زرداری نے بھی بکھلا کر ملکی مفاد کے برقس اوائیسی کانفرنس روکنے کی دھمکی دے دی راہیل انصار پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد